کو لگ سکتا ہے الیکسنڈر آیا پورس کو ہرایا پورس کو بندی بنایا پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے جیسا ایک راجہ دوسرے راجہ کے ساتھ کرتا ہے پورس کو چھوڑ دیا واپس گیا راستے میں ایک ٹرائیبل نے اس کو پر اٹیک کیا جس میں اس کو چھوٹ لگ گئی اور چھوٹ لگنے بعد وہ غیر ہو گیا اور راستے میں الیکسنڈریا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ ہم دونے اس لیے پڑھائے نام پہلی بات ہرتی ہے ایتھی ہاس الیکسنڈر کے آخرمن کا کوئی اُڈ لیک نہیں سارا اُڈ لیک ٹریک ہسٹورینز کی طرف سے دوسری بات دنیا میں کوئی اور اُدھارن آپ کو یاد ہے جیتی ہوئی فوج باپس چلی گئی اور الیکسنڈر جو میسی دونیا سے لے کے پرشیہ تک جس راجہ کو جیتا اس کا سردھر چینک کر دیا اور یہیں اس کے حدہ میں اتنی کرونا اُدھپن ہو گئی کہ اس نے پورس کو چھوڑ دیا تیزرا وش ویجے کرتی ہوئی لوڑتی سنا پر کبھی لو نے اٹیکٹر دیا حقیقت یہ رہی ہوگی کہ جو الیکسنڈر اور پورس کی کہانی سنائی جاتی ہے وہ بھارتی پرمپرہ کے نوروک جادہ ہے ہمارے ہاں راجہ ہارتا تھا دوسرا جادہ کہتا تھا سممال پور وقت رہو اور جاؤ چھوڑ دیتا تھا جیزا پرتوی راج جوہاں نے محمد گونی کو کئی بار چھوڑا کرنل جیمز ٹاٹ جنہوں نے کوک لکھیا ہے اینلس ان ایٹیکوٹیز آف راجستان انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت کے جو ہندو راجہ تھے ان کے لیے یودھ جیوان مرڑ کا پرشن نہیں ہوتا تھا شکت پردرشن کے ٹونمیٹ کی طرح ہوتا تھا وہ اسپورٹس مین اسپیٹ سے یودھ لڑتے تھے یودھ ختم ہونے کے باہر چھوڑ دیا گرتے تھے لوجیکل یہ ہے کہ الیکزینڈر ہارا ہوگا بندی بنایا گیا ہوگا پورٹس نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا اور ہاری وی فوج پر ڈرائیبلز اٹیک کرتے ہیں